اس نظم میں مقالمہ ایک ننے سے بچے سے ہوتا ہے جو شمع کی رشنی کو اپنے مخصوص انداز میں دیکھ رہا ہے کیسی حیرانی ہے یہ اے طفلک پروانہ خو شمع کے شولوں کو گھڑیوں دیکھتا رہتا ہے یہ میری آغوش میں بیٹھے ہوئے جنبش ہے کیا روشنی سے کیا بغل گیری ہے تیرا مددہ زارے سے تیرا نننہ سے دل حیران ہے یہ کسی دیکھی ہوئی شے کی مگر پہچان ہے نننے سے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھ میں بھی پروانے کی فطرت موجود ہے جو شمع پر اپنی جان نصار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے کہ تم مستقل شمع کو گھورے جا رہا ہے اس کو دیکھے جا رہا ہے اور حیرت کے انداز میں دیکھ رہا ہے تو میری گود نے بیٹھا ہوا مسلسل حرکت کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شمع سے ہم آغوش ہونے کا خواں ہے شمع کا نظارہ تیرے لیے حیرت کا سبب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تُو نے یہ نظارہ پہلے بھی دیکھا ہے اور تُو نے اسے پہچان لیا تفلہ کے پروانہ خو پتنگے کی عادت رکھنے والا چھوٹا سا بچہ گھڑیاں دیر تک آغوش کہتے ہیں گود جنبش منز ہلنا جلنا بغل گھیری گلے ملنا مدہ مقصد سرابہ سر سے پاؤں تک اوریاں ظاہر شمع ایک شولہ ہے لیکن تُو سرابہ نور ہے آہ اس محفل میں یہ اریان ہے تُو مستور ہے دستِ قدرت نے اسے کیا جانے کیوں اریان کیا تجھ کو خاکِ تیرہ کے فانوس میں پنہا کیا نور تیرا چھپ گیا زیرِ نقابِ آگئی ہے غبارِ دیدہِ بینہ ہجابِ آگئی زندگی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے بے ہوشی ہے یہ اے ننے بچے میرے نزدیک تو شمع صرف ایک شولے کی حیثیت رکھتی ہے جبکہ تُو تو سرابہ نور ہے فرق صرف اتنا ہے کہ شمع کی روشنی تو صاف نظر آتی ہے جبکہ تجھ میں نور کی جو روشنی موجود ہے وہ چھپی ہوئی ہے نہ جانے اللہ تعالیٰ نے شمع کی روشنی کو کیوں اوریاں کیا کہ سب دیکھ سکتے ہیں جبکہ اے چھوٹے بچے تیرے اندر جو نور موجود ہے وہ صرف تیرے جسم تک محدود ہے اور عام نظروں سے اوجل ہے پیشک تیرا جو نور ہے وہ چھپا ہوا ہے اور کس چیز کے پردے میں چھپا ہوا ہے احساس کے پردے میں چھپا ہوا ہے اور یہ ایک غبار کی معنی بن گیا یعنی غبار میں اٹی ہوئی چیز تو صاف دکھائی نہیں دیتی مراد انسان تو سراپا نور ہے مگر انسانی زندگی نے انسان کو حقیقت سے دور رکھا ہوا ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور اپنی حقیقت سے ہم غافل ہیں اور اپنے آپ کو بھول جانا ہے یہ زندگی ایک خواب ہے غفلت ہے بےہوشی ہے دست قدرت قدرت کے ہاتھ میں خاک تیرہ سیاہ خاک فانوس شمادان پنہا کیا چھپا دیا زیر نقاب آگئی پردے کے نیچے غبار کہتے ہیں گرد کو دیدہ بینہ دیکھنے والی آگ ہجاب آگئی شعور کا پردہ فراموشی بھلا دینا سر مستی نشے کی حالت محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پیان حسن آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے توفان حسن حسن کوہستان کی حیبتناک خاموشی میں ہے مہر کی زوگستری شب کی سیا پوشی میں ہے آسمان صبح کی آئینہ پوشی میں ہے یہ شام کی ظلمت شفق کی گل فروشی میں ہے یہ عظمت دیرینہ کے مٹتے ہوئے آثار میں طفلک نا آشنا کی کوشش گفتار میں ساکنان سہن گلشن کی ہم آوازی میں ہے ننے ننے تائروں کی آشیاں سازی میں ہے چشمہ کوہسار میں دریا کی آزادی میں حسن شہر میں سہرہ میں ویرانے میں آبادی میں حسن روح کو لیکن کسی گمگشتہ شیع کی ہے حوث ورنہ اس سہرہ میں کیوں نالا ہے یہ مثل جرس حسن کے اس عام جلوے میں بھی یہ بیتاب ہے زندگی اس کی مثل ماہی بے آب ہے اللہم اقبال اب اس دنیا کی تعریف کیے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی حسین ہے اور خوبصورت ہے اور ایسے سمندر کی حیثیت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے مگر اس دنیا کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنک کا ہونا ضروری ہے دل کی آنک کا ہونا ضروری ہے پانی کی جو بوند ایک اس میں بھی آپ کو طوفان حسن کا نظر آسکتا ہے لیکن دیکھنے کی آنک چاہیے دنیا میں ہر طرف حسن اور خوبصورتی موجود ہے غور سے دیکھا جائے تو پہاڑ کی چوٹیوں پر دیکھیں جہاں پر خاموشی موجود ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سورج بھی اسی وقت روشنی دیتا ہے جب رات کی سیاہی اپنا وجود لپیٹ لیتی ہے صبح کے لمحات میں جب آسمان نور اور روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے تاریخی کو بھی حسن سے تعبیر کیا ہے کہ شام کے وقت یا بلکل صبح کے وقت جو ہلکی سی تاریخ اور شفق ہوتا ہے یہ دونوں ایک خوبصورت چیزیں ہیں حسن کو ماضی کی جو عظمتیں ہیں جو کہ اثار قدیمہ کی جو چیزیں ہیں جو کہ چیزیں جو مٹی جا رہی ہیں ان میں بھی آپ کو حسن نظر آتا ہے اور جو بچہ بچہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بھی ایک حسن موجود ہے حسن تو ماضی کی عظمتوں میں بھی موجود ہے جو بچہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بھی حسن موجود ہے باغوں میں جو پرندے چہچا آ رہے ہیں اور ننننے پرندے اپنے گھوچلے بنا رہے ہیں اس میں بھی حسن ہے پہاڑوں میں بھی حسن ہے چشموں میں بھی دریاؤں میں بھی شہروں میں سہراؤں میں ویرانوں میں آبادی میں یعنی ہر جگہ حسنی حسن میں کنکلوٹ کرتے ہوئے اللہ میں اقبالنے کا کہ حسن ہر جگہ موجود ہے لیکن جو انسان ہے اس کو معلوم نہیں کس چیز کی تلاش ہے کہ وہ کبھی انسان کا وجود تو ایک ایسے مشلی کی طرح ہے جسے پانی سے بھا نکال کر پھیک دیا گیا ہو یعنی انسان ہر وقت تڑپتا رہتا ہے ایسی یعنی اس کا لیڈر جو ہے نا is leaning against the wrong wall اور وہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی اسے اگر حسن دیکھنا ہے تو اسے نیچر کی طرف توجہ دینی چاہیے محفل قدرت یعنی کائنات بے پیان وسی ترین کوہستان پہاڑی سلسلہ حیبتناک خوفناک مہر سورچ کو کہتے ہیں زوگستری روشنی پھیلانا شب رات کو کہتے ہیں سیاہ پوشی کالا لباس آئینہ پوشی مراد آئینے کی طرح صاف ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو شفق کہتے ہیں افق پر پھیلی ہوئی سرخی گل فروشی کہتے ہیں پھول بیچنا عظمت دیرینہ پرانی شان و شوکت آثار نشان طفل کے ناشنا نا واقف چھوٹا سا بچہ کوشش گفتار بولنے کی کوشش ساکینانے سہن گلستا ساکینانے سہن گلشن چمن میں رہنے والے ہم آوازی آواز کے ساتھ آواز ملانا تائروں پرندوں آشیاں سازی گھوصلے بنانا کوسار پہاڑوں کہتے ہیں سہرہ رگستان گم گشتہ کھوئی ہوئی ہویس کہتے ہیں لالچ نالا روتا ہوا مثل جرز گھنٹے کی طرح بیتاب بیچین مثال ماہی بے آپ بغیر پانی کے مچھلی کی طرح ùng کھو کھو سلا کھو 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 کھو